ہیلو دوستوں آپ کا ماری ایوٹو چینل میں سواگت ہے آج ہم سیکھوں کے بارے میں بات کریں گے باپ بڑا آنا بھیا سب سے بڑا روپیہ دوستوں یہ لائن تو سب نے سنی ہی ہوگی پیسے کی بات کریں تو آپ سبی کے مائنڈ میں مکیس امبانی کا نام سب سے پہلے آئے گا اور یہ بات یہ عام بات ہے کیونکہ ہمارے دیش میں ٹوپ ٹین کروڑ پتی میں مکیس امبانی کا نام سب سے پہلے آتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیش بھارت کے پاس کتنا پیسہ ہے تو چھبیس لاکھ سیتر جار سات سو ساٹھ کروڑ جی ہاں دوستوں آپ نے صحیح پڑا ابھی سترہ جولائی دوزوری بیس کے آنکڑوں کے انصار آر وی یعنی ہمارے دیش بھارت کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے یہ ابھی تھوڑے حالی میں اس کی ملک جنگنہ کے انصار بتایا جارہا ہے اس کے بعد انہیں کچھ کھیدنے کے لیے پیسے کی دورت پڑتی ہے حالانکہ آج کے دور میں ہم دیرے دیرے کیس لیس کی اور آگے بڑھ رہے ہیں پر ہم نمی نہیں لگتا کہ نکٹ کے ویشے میں ان کرنسی نوٹوں کے بینہ ہمارا کام چل پائے کیا آپ جانتے ہیں کہ بعد میں سکھوں کا اتیاز کیا ہے اور ان سکھوں اور کاکچی نوٹوں کی شروعات ہمارے دیش میں کب ہوئی تھی ان نوٹوں پر مادمہ گاندی کے فوٹو کب چھاپے گئے یہ سکھے کب آنے سے پیسوں میں بدل گئے اس طرح کی تمام روچک اور گانبرد جانت کری ہم اس ویڈیو کے مادم سے آج آپ کو ہم اغلبت کروائیں گے تو بھارت میں سکھوں کا اتیاز کیا ہے تو بھارت میں عیسیٰ پور پرثم ستابدی میں بھارت کے ساسکنڈوارا سکھوں کا نرمان پیارن کیا یا پرارم ہو چکا تھا شروعات میں مکہ تطب تامبے کے سکھے سلور یعنی کی چاندی کے سکھے کا نرمان ہوا بعد میں ورسوں میں سوننے گھتا انہے داتوں کے سکھے بھی چلن میں آئے سکھوں کے ساتھ ساتھ بھارت میں مدرہ کے روپ میں کوڑیوں کا بھی اپیو کیا جاتا تھا سن انیس سو فٹی سیون اینکی ستاون میں انگیت کیا گیا ایک روپیہ سو بیسے کے برابر ہوگا پہلے اسے آنوں میں بڑھا جاتا تھا تب سولہ آنے برابر ایک روپیہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے ایک سمیں ایسا تھا جب بانگلہ دیس میں بلیڈ بنانے کے لیے پانچ روپے کے سکھے کی تذکری کیا تھے کیونکہ پانچ روپے کے سکھے سے چھ بلیڈ بنتے تھے اور ایک بلیڈ کی قیمت دو روپیہ ہوا کرتی تھی اور اسے ہم جانتے ہیں کہ سکھا کس اور بلیڈ کی قیمت دو روپیہ ہوا کرتی تھی اور اس بات کی جانکاری ملنے کے بعد باسرکار نے سکھے بنانے میں استعمال ہونے والی داتو کو بدل دیا اجادی کے بعد سکھے تامبے کے بنتے تھے اس کے بعد سال انیس سو سٹو سٹو میں ایلومینیم اور سال انیس سو ٹھاسی میں سٹینلیس ٹیل کے بنانے شروع ہو گئے تھے اگر آپ سکھوں کے گور سے دیکھیں گے تو اس کے جاری کیے گئے سال کے نیچے ڈائیمنڈ ڈوٹ سٹار نشان دیکھنے کو آمنے کو مل جاتے ہیں تو ہم اسے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا کس ٹکسال میں بنا ہوئے بات میں سکھوں کے ڈلائی چار ٹکسال میں ہوتی ہے اجدی یہ چینیا ڈائیمنڈ کا ہو تو بمبئی اور ڈوٹ کا ہو تو نویڈا سٹار کا ہو تو ہیدر آباد کوئی چینیا نہ ہو تو کولکاتا ہم اسے مان لیتے ہیں جس کو ہم بکچر کے دوارہ ہم آپ کو ابلفد کروا دیں گے دوستو میرے پاس یہ سکھیں موجود ہیں کافی ٹیم سے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس تو جسی بھی بھائی کو ان سکھوں کی جرد ہو تو آپ میرے اس وارس اپ پر یا میرے اس یوٹیوب چینل پر کمیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میں دکھا دوں میرے پاس جیسے یہ پانچ پیسے ہیں اور یہ یہ پھر پانچ پیس آ گیا اور یہ ایک پیسہ یہ دس پیسہ کا اور یہ بیس پیسہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پرانے سکھیں ہیں اس میں چاندی کی مادرہ بھی پائی جاتی ہے اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سکھیں ہیں میرے پاس یہ کافی قیمتی بتایا جا رہے ہیں لیکن آج کے اس یوگ میں اس سکھوں کو میرے کو رکھنا چاہیے یا فینک دینا چاہیے اس کا نرنے آپ مجھے کمیٹ کے مادرہ بھی ہم سے کر کے بتائیں اور اگر آپ کے پاس یہ سکھیں موجود ہو تو مجھے کمیٹ کر کے بتائیں کہ میرے پاس بھی سکھیں موجود ہیں تو آج ہم اس سکھوں کے بارے میں پورا نوپ سے اگان حاصل کری لیتے ہیں پہلے میں نے اس ویڈیو ڈالی تھی تو کچھ میرے ایرر آنے سے میں نے وہ ویڈیو اٹھا دی تھی تو اب میں اسے آپ کے لئے پورا حدن کر کے اس ویڈیو کو واپس لے کر آیا ہوں اس میں ہم پورے کلیر کریں گے کہ پہلے کتنے آنے ہوا کرتے تھے ایک روپے میں تو ہم بات کریں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے کوڑی چلتی تھی کوڑی کے بعد دمڑی دمڑی کوت گیلا گیلا کے بعد پائی پائی کوت پیسہ آیا پھر آنا پھر روپیا تو تین فٹی پہلے کلتی تھی کوڑیاں تو تین فٹی کوڑی میں کتنے ہوتی تھی ایک کوڑی اور دس کوڑی میں ہوتی تھی ایک دمڑی دو دمڑی میں کتنا ایک گیلا پانچ پائی کے اندر ایک گیلا تین پائی میں ایک پیسہ پیسہ آ گیا وہ چار پیسہ میں ایک آنا دو چھپن دمڑی اگر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ایک سو بان میں پائی ایک سو پان میں میں ایک سوٹھائیس گیلا اور اس میں ہم چو سٹھ پیسہ ہمیں ملتا ہے چو سٹھ ان کی سوڑا آنا کتنا ہوا ایک روپیہ ایک روپیہ ہوا اس کے بعد چار آنہ پچی پیسہ آٹھ آنہ پچاس پیسہ اور سوڑا آنہ ایک روپیہ پھر اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں جو سکھا ہوتا ہے نا سکھا اس کے اندر آپ کو میں دکھاتا ہوں پرانے والے سکھوں میں تو ایسا کوئی چند نہیں ہے لیکن جو اب نئی سکھے آرے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ سے الگ سا دکھتا ہے کہ جیسے ایک سکھا میرے پاس اور تھا گیرہ اس کے اندر آپ کو میں چیز دکھاتا ہوں اگر کسی سکھے کے نچے ڈائیمنڈ کا نشان ہو تو وہ بومبئی میں بنتا ہے تک سال کہاں پر ہے بومبئی میں بنتا ہے اگر کسی سکھے نچے سٹار ہو تو وہ ہیدر آواز میں بنے گا اگر ڈوٹ کا چن ہو تو وہ نویڈا بنے گا اگر کسی کے نچے کچھ نہ ہو تو میں کیا بنے گا پول کھاتا ہوں میرے پاس کچھ سکھے اپلند ہے اگر آپ کو کچھ دکھ رہا ہو تو میں آپ کو دکھا دوں جیسے یہ سکھے جو یہ سکھا ہے اس سکھے کے بالکل دیکھ سائیڈ میں ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ڈوٹ نظر آئے گا تھوڑا ہمیں کلیر کر دیتا ہوں اس کو کلیر کر کے میں آپ کو دکھاؤں تو تھوڑا کلیر نہیں ہو پا رہا ہے یہ نچے والے سائیڈ میں دیکھیں تو ہمیں ڈوٹ دیکھتا ہے ہم آپ گھر پر ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں میرے پاس جیسا اپلند ہو پا رہا ہے جیسا ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سکھا ہے اس کے نیچے بھی ڈوٹ لگا رہا ہے دیکھو تو جرد کے نیچے ڈوٹ ہے تو یہ بھی نویڈا کا ایک سکھا میرے پاس اور اپلند ہے اس کو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سکھا کون سا اس سکھے انچے سٹار ہے اگر کچھ نظر آ رہا ہو تو یہ سکھے انچے کیا ہے جو جرد نوک انچے سٹار لگا ہوا ہے تو سٹار کہاں کا ہے اپنا دیکھ سکتے ہیں ہیدرہ آباد کیا تو دوست میں یہ سکھنا آپ کو ہماری انفورمیسن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکیو جنگے آباد جائے گی